ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے امیر شریعت سید اتا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ لے بڑے اللہ والے تھے پاک و ہند برے صغیر کے اندر اس جیسا خطیب کسی مائن جنہی کوئی قرآن ممبر پہ بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے اٹھنے سے پہلے کئی کئی سک کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے ایک دن ممبر پر چشریف لائے ایک بچے کو لوگ اسٹیج سے نیچے اتار رہے تھے امیر شریعت کی طرف دیکھ کے رہے لگیا کہا بابا کیا ہوا کہ میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں لوگ پڑھنے نہیں دیتے کہا تا اللہ کے ہوتے ہوئے کون ہے جو تجھے قرآن پڑھنے سے روکے اٹھایا اپنی جگہ بٹھایا اس نے پڑھ کے سنایا جب قرآن پاک پڑھ کے فارغ ہو گیا شاہ جی نے کہا مزہ بڑھا آیا پتر اور مہتنے سناوا انہوں نے کہا جی فرمایا بس تو میرے سامنے بیٹھ اب میں تیری جگہ بیٹھوں گا علماء اکرام نے فرمایا امیر شریعت اتا اللہ نے سورہ یوسف کی تلاوہ شروع کر دی فجر کی ازان ہوئی سورہ یوسف مکمل ہوئی اس حال میں سے پانچ سو سکھ کھڑے ہو گئے کہا تا اللہ شاہ بخاری تجھے سٹیج سے نیچے نہیں اترنے دیں گے تیرے قرآن نے دلوں کو مرود کے رکھ دیا تیری تلاوت نے دل سے کفر اور شرک کا زنگ اتار کے رکھ دیا سٹیج سے باز میں نیچے اترنا گرو نانک کنگن اتارنا ہمارا کام ہے حسین کے نانے کا کلمہ پڑھا دینا تیرا کام ہے غریب بیشی مفتی محمد زین العابدین ادائی ونڈ والے فیصل آباد کے مفتی تھے ان کو پتہ لگا امیر شریعت اتا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے ہاں آج کل گھر کے حلاق پتلے ہیں جیسے علماء اکرام کے ہوتے ہیں غریب سے بچارے کوئی پنجاب سے تمہارے کراچی میں آیا ہوا کوئی کئی سے آیا ہوا ٹویشنے پڑھا رہے ہیں آج نانا امی کہاں جا رہے ہیں آج نانا نانوں کے گھر جا رہے ہیں یہ بچار اچھا دی اچھا جی والی صاحب آپ صحیح نہیں پڑھاتے اچھا جی والی صاحب یہ جوڑا ہے ابو فوت ہوئے چھے پینڈ کے دعا کرنا اچھا جی کبھی یہ نانی کرتا اسے پتہ پیچھے چھے بچے چھوڑ کے آیا ہوں فاکو مر رہے ہیں جب تک کراچی والوں کی گالیاں نہیں سنوں گا جی تو مجھے جب چاہاں مار دیا جب چاہاں ان کا خیال کیا کرو بڑے بڑے پس باندہ علاقوں سے یہاں کے بیٹھے ہیں پختون حضرات اللہ ان کی عمر برکت اتا فرمائے بال بچوں کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں تم ان کے گھر کی آلت نہیں دیکھتے پردہ پھٹا ہوا دروازہ ٹوٹا ہوا مسجد دو دو کروڑ رپے کی بنی اور مولی صاحب کے گھر کی چھت نہیں انتظامیہ کو اللہ پوچھے گا اللہ پوچھے گا کہ نہیں خدا کی قصب پوچھے گا چار آدمی مل کے کونے کے اندر بیٹھ گئے لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی مجھے یہاں کی انتظامیہ کا پتہ نہیں اور خدا کی قصب میں کسی کہنے کسی کے کہنے پر بات نہیں کرتا یہ آسمان سے اللہ میرے دل پہ اتار رہے اللہ پھر بولنے کی توفیق دے رہے لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی میں نے کہا جب داڑی مونڈ بیٹھ کے شیخ العدیس کا فیصلہ کرنے لگ جائے سمجھ لو قیامت آگئی ہے کمہ سے کم او خدا کے واسطو مسجد کے نمازی اور انتظامیہ میں اس آدمی کو تو لو جس کے چہرے پر حضور کی سننا تو مزاق کر رہے ہیں اللہ کے دیل کے ساتھ مسجد کے امام کو مسجد کے معزل کو مسجد کے قاری کو یہ اللہ کے نمائن دے سولوے گریٹ کا افسر اضان کیوں نہیں دیتا انیسوے گریٹ کا افسر کیوں نہیں دیتا وزیر اعلیٰ کیوں نہیں دیتا گورنر صدی کیوں نہیں دیتا یہ کون دے رہا ہے تیرے مرنے والوں کے کپڑے پہل کے اضان دے رہا ہے اللہ کی عزت کی قسم ہے کسی کو مکان دے دیا کسی کو دکان دے دی کسی کو کراچی کی چیرمینی دے دی ان قرآن پڑھنے والوں کو کملی والے کا ممبر دے دیا کملی والے کا مسلح دے دیا نراض نہ ہونا نراض تو نہیں بھائی آپ لوگوں کی محنت ہوتی ہے تو ہمارے گھروں کے خرچے چلتے ہیں ہمارے دل سے دعائی نکلتی ہے وہ آپ لوگوں کو دے کیا سکتے ہیں کچھ بھی نہیں دعا کے علاوہ کیا دے یہ آپ کی محنت ہے کہ آپ کی تنخواہ اس میں سے آپ اللہ کے نام پر بڑی خوشی سے دیتے ہو تم ہمارے گھر کا سرکت اللہ چلاتے ہیں ایک نظام جڑا ہوا ہے نہ ہم آپ سے علیدہ نہ آپ ہمارے سے علیدہ آپ اس میں ہمارا تعلق بیس سال امامت کی تیس سال کی مولی صاحب اب آپ کی آواز آپ پڑھتے ہوئے خانستے ہیں ہمارے جو بزرگ گزرات ہیں وہ اتراز کرتے ہیں مولی صاحب ایسا کیجئے کہ آپ کو اضافی وظیفہ دیا جائے گا خطابت کوئی اس کے دل سے پوچھو علاقے کے کونسلر کا کرسی چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا قرآن پڑھنے والے کا نبی کے ممبر کو چھوڑنے کو دل کرتا ہے ہمیں آواز کے مزے آگئے ہمیں یہ نہیں پتا کہ بیٹھنے والا کس درد دل سے بیٹھ کے اللہ کا پیغام سنا رہا ہے مستحکم کیجئے ان کو اتنا مضبوط کر دیجئے کہ قرآن کے اداروں کی طرف دیکھنے کی کسی کی جرت نہ ہو مسادی کی طرف مہلیاں کرنے کی کسی کی جرت نہ ہو اتا اللہ شاہ بخاری جیسا مرد قلندر مفتی زین اللہ عبیدین کہنے لگے ایک دن پتہ لگا آج امیر شریعت کے گھر میں گڑ چننی کوئی نہیں چھی آج انہوں نے چائے میں نمک ڈال کے پیا ہے کسی حاکم کے آگے ہاتھ نہیں پھلایا ستارہ ٹیکس ٹائل ملز والے فیصل آباد کے بڑے مشہور ہے اور بڑے دیندار اس کے مالک کو مفتی زین اللہ عبیدین نے کہا امیر شریعت اتا اللہ شاہ بخاری کے گھر کے حالات بڑے عجیب ہیں وہ حضرت کے ساتھ گاڑی میں چل دئیے کہ حضرت سے وہ لقات کرواؤں گا حضرت کے گھر کے حالات دیکھ کر اس کا دن نرم ہوگا دے گا بتا میں نے پہلے دیا تھا امیر شریعت اتا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ مدرسے کے طلباء کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے باتیں آپ اسے مفتی زین اللہ عبیدین جن کا سن دو ہزار سے پہلے پہلے رائیوین کے ممبر پر مغرب کی نماز کے بعد بیان ہوتا تھا بڑا اللہ والا مردے کلندر کراچی بھی اجتماع میں آتے تھے بڑے وقت کے مفتی تھے اور حاجی عبدالوہاب یہ آپس میں بڑی جوڑی تھی مفتی صاحب ایک دن کہنے لگے عبدالوہاب عبدالوہاب صاحب کا نام سنے آپ حضرت نے کون تھا اللہ دائی تو ہی سننا مردے کلندر تھا کہنے لگے عبدالوہاب کیا بات ہے میں بھی تیرے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں جو بھی آتا ہے چلے والا چار مہینے والا کراچی والا پختون پلوچستان جو بھی آتا ہے سب سے مڑھ کے حاجی صاحب حاجی صاحب تیرے سے مصافہ بعد میں نہ آپ شیخ العدیس ہو نہ حافظ ہو نقاری قرآن ہو آپ سے مصافہ پہلے ہمارے سے بعد میں ایک بات کیا ہے حاجی صاحب ہس دیئے کہنے لگے وقت آئے گا پھر بتاؤں گا کچھ دن کے بعد کراچی کا اجتماع آ گیا مفتی صاحب فرماتے جس گاڑی میں حاجی صاحب اسی گاڑی میں ہماری تشکیل ہوگی حاجی صاحب کے ساتھ جب کراچی اجتماع سے فارغ ہو کے جب واپس گئے تو راستے میں فیصل آباد آیا حاجی صاحب کا گھر تھا بورے والا مفتی زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا گھر تھا فیصل آباد تو کہنے لگے میں پیچھے بیٹھا تھا میں آگے ہوا کندے پر سر رکھے کہا حاجی صاحب گھر آ گیا ہے اگر اجازت ہو تو ایک رات رکھ کے آ جاؤں حاجی صاحب یوں تعلیمار کے ہسے کیا رکھ جاؤں جب فیصل آباد شہر آیا مفتی زین العابدین اترے حضر نے گاڑی کا شیشہ کھولا مسافہ ہوا ہاتھ پکڑ لیا کہ وہ بات یاد ہے نا کہ وہ کیا کہ اللہ کے رستے میں تو بھی نکلا اللہ کے رستے میں میں بھی نکلا جب سے تُو نکلا تیرا گھر کبھی کبھار آ جاتا ہے عبدالوحاب جب سے نکلا اس کا گھر کبھی کبھار بھی نہیں آتا ہے اس کا گھر آتا ہی نہیں ہے تو یہ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کہہ لگے ہم گئے ستار اٹیک میں نے کہا حضرت یہ بہت بڑی مل کے مالک ہیں حضرت یوں دیکھا ہسے پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا چہرے پر بھوک کے اثار نکاہت طبیعت میں اتنی کمزوری ہاتھ بھی نہیں اٹھایا جا رہا پتہ نہیں کتنے دن کا بھوکا جو چائے میں نبک ڈال کے پیئے اسے دودھ کہاں میسر ہوتا یہ لوگ تھے جو صحابہ سے بچھڑا ہوا کافلہ تھا جنہوں نے صحابہ کا طرز زندگی دیکھنا ہو ان علماء اکرام کو دیکھ لو السلام علیکم ورسول اللہ نبی کے میمان مدرسے کتلہ بھائے اکرام سے باتیں کر رہے ہیں مفتی صحابہ کے بڑے حضرت جی یہ ستارہ ٹیکسٹائل مل والے ہیں ان کے قریب ہو میرے شریعت کی آنکھوں میں آنسو آگے پھر متوجہ نہیں ہوئے غیر متوجہ کا اظہار کیا طلبہ اکرام کے ساتھ باتیں کرنے لگ گئے مفتی صاحب کہے لگے میں قریب ہوئے کہ امیر شریعت اتنی مشکل سے اس کو لے کے آیا آپ ذرا اس سے ملاقات تو کریں حال احوال اس کی طرح توجہ کریں کیا پتا کیا کر کے جائے امیر شریعت یوں کر کے دیکھا اپنی ظلفوں کو لے رایا اور کہہ لگے مفتی زین اللہ بیدین یا مل والے نہ لے کے آیا کر یا دل والے لے کے آیا کر یہ دل والوں کی محفل ہے مل والوں کی محفل کوئی نہیں زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے ایسے لوگ بھی دنیا سے چلے جائیں گے جو اللہ کا قرآن زبان سے سناتے تھے آنکھ سے ان کی نور برستا تھا دیکھنے والا اس وقت تک نہیں اڑتا تھا جب تک نبی کا غلام ہونے کا وعدہ نہیں کر لیتا تھا قرآن کریم کی تین آیتیں پڑھ کے جا رہا ہوں انشاءاللہ زندگی نہیں کہ بھی اللہ اس کے مفہوم پر گفتگو کرنے کی توفیق تعاف فرمائیں گے یہ بھی نبی کی سیرت ہے فَأَمَّلْ يَتِيمَ فَلَا تَقْحَر کراچی کے غیور مسلمانوں کوئی یتیم دروازے پر آکے کھڑا ہو جائے ہو سکے تو تنکہ کپڑے بھی دے دینا میرے عزیز آج وہ یتیم ہوا کوئی پتہ نہیں کل کس کا یتیم ہو کہ کس کے دروازے پر چلا جائے وَأَمَّسَّائِلَا فَلَا تَنْحَر کوئی کہ اللہ کے نام پہ دے یوں نہ کہنا ڈھکوصلے مار رہا ہے یوں نہ کہنا اپنی صحت دے گھٹا گھٹا ہے تو کما فَبَا تیری مرضی ہے دے نہ دے دے نہیں تو کہہ جا اللہ تیرا بھلا کرے تیرے موں سے کہے اللہ بھلا کرے اگر تیرے موں